پہلے تو ایک اکیلہ سب پر بھاری کہا کرتے تھے تو پھر رات و رات پینک سٹرکن اسی دن جس دن بینگلور میں بیٹھک ہو رہی ہے ہڑ بڑھاٹ میں سب کو اکٹھا کر کے 38 دل جن میں سے کیول 12 دلوں کے سانسد ہیں باقیوں کا تو نام پتا نہیں کسی کو اور دو ہی دلوں کے شاید دو سے زیادہ سانسد ہیں تو ایسے ہی آپ بھی آ جاؤ اپنی پارٹی بناو نام رکھو آ جاؤ انڈیا میں شامل آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ کل پترکاروں کو نیوتا نہ دینا شروع کر دیں ڈر کے وہ گھبرا کے مجھے یہ چنتہ ہے اتیانت مہتپورن وشے ہم آپ کے بیچ میں لے کر اوپستت ہیں جو وشیش طور سے UPA کی اور اب انڈیا کی چیئے پرسن جو ہماری چیئے پرسن ہیں کانگریس پارلیمنٹری پارٹی کی شریمتی سونیا گاندھی جی چیئے پرسن و دی کانگریس پارلیمنٹری پارٹی ان کے حریدے کے بہت نزدیک ہے گرہ لکشمی دنیا کی سب سے بڑی مہیلا ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر سکیم کی آج ہم شروعات کر رہے ہیں بھاجپا نرمت مہنگائی پر مہیلا ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر سکیم کی کرناٹک اور کانگریس کرناٹک کی مہیلاوں اور کانگریس کا یہ سب سے بڑا وار ہے ساتھیوں آج کانگریس پارٹی دیش اور دنیا میں ایک نیا ایتحاس رچنے جا رہی ہے کرناٹک میں آج شام کو پانچ بجے بھارتی اراشتریہ کانگریس کی سرکار گھے لکشمی کانگریس گارنٹی سکیم کی شروعات کرے گی جیسا میں نے کہا یہ دیش اور دنیا کی سب سے بڑی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر سکیم ہے مہیلاوں کے لیے کرناٹک چناؤ سے پہلے کانگریس ادھاک شری ملکہ اور جن کھڑگے اور ہمارے نیتا شری راحل گاندھی جی نے مہنگائی سے لڑنے کا احوان کیا تھا چناؤ پورو بپکش کے نیتا اور موزودہ مکہ منتری شری صدہ رمیہ پردیش کانگریس کے اس سمیں اور آج کے ادھاکش اور آج کے اپ مکہ منتری شری ڈیکے شیب کمار اور کانگریس کے نیتا اور ہر کارکرتہ نے اس احوان کو میننگ فولی ٹرانسلیٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کا نام تھا گرہ لکشمی بغیر جاتی دیکھے بغیر دھرم دیکھے ہر مہیلہ مکہ جو پریوار کی ہے اس کے کھاتے میں ہر مہینہ دو ہزار روپیا ٹرانسفر ہوگا ہم نے اس احوان کو ویاپک طور پر لیا اصل میں ہم واپس کرناٹک کی مہیلاؤں کے پاس گئے سیمپل کے طور پر دیش کی مہیلاؤں کا رخ بھی کیا اور ان کے اوپینین ان کی رائے بھی لی اور سب مہیلاؤں نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ موڈی جی دوارہ چار سو روپے کا جو گیس سیلنڈر کانگریس دیتی تھی اب ساڑھے گیارہ سو روپے کا ہو گیا ہے وہ ان کی سب سے بڑی پیڑا ہے مہیلاؤں نے ہمیں بتایا کہ دو سو روپیا کا کھانا پکانے کا تیل کھریدنا اے سمبھو ہے مہیلاؤں نے ہمیں جور سے کہا کہ ڈیڑھ سو اور دو سو روپے کلو کی دال نے اب ان کی پلیٹ سے ان کی تھالی سے ان کے گھر سے دال کو لگ بگ گائب کر دیا ہے مہیلاؤں نے بتایا کہ کھانے پینے کی ہر وستو وہ دودھ ہو دہی ہو پنیر ہو اسے کھریدنا اے سمبھو ہوتا جا رہا ہے ایسے میں ان سے چرچا کر ہم نے پوچھا کہ کلیانکاری سرکار کیا مدد کر سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پرکار کی سکیم کا گٹھن کریے کہ جس سے ہر مہینہ ہمارا بجٹ چلانے میں ہمیں مدد مل سکے تو گرہ لکشمی سکیم کو فارم کیا گیا مودی سرکار نے گھر کا بجٹ بگاڑنے میں تو کوئی کمی رکھی نہیں اس کے ساتھ ساتھ دودھ پر دہی پر پنیر پر جی ایس ٹی اور لگا دیا اور کھانے پینے کی ہر وستو پر اور آپ سب کیونکہ سادھارن مدیمبرگ ہم سب پریواروں سے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو میگی کے اور بسکوٹ کے پیکٹ سے بھی دس دس بیس بیس گرام چوری ہو گیا قیمت وہی ہے پر مودی نرمت مہنگائی میں قیمت وہی پیکٹ کا وزن کم بسکوٹ کے پیکٹ کا وزن بھی کم آج یہ حالت دیش کی ہے اور اسی لیے ہم نے اس سکیم کو چلانے کا نرنے کیا کانگریس کی سرکار کا پردیش کے لوگوں نے گھٹن کیا آج یہ سکیم لوج ہو رہی ہے اس کے کچھ مکھے بندو ہیں جن کی چرچہ میں کروں گا پہلا یہ دنیا کی سب سے بڑی مہیلہ ڈی بی ٹی سکیم ہے گرہ لکشمی اور ہر گھر کی مہیلہ مکیا کو دو ہزار روپیاں ملیں گے انکم ٹیکس سلیش جی ایس ٹی والے پریواروں کو چھوڑ کر نہ کوئی جاتی دیکھی جائے گی نہ دھرم دیکھا جائے گا ہر پریوار کو ملے گا نہ اے پی ایل نہ بی پی ایل کوئی اس کے اندر ڈیویزن نہیں ہے سو ایس ای یونیک سکیم نمبر ٹو گرہ لکشمی کا پیسہ پندرہ سے بیس اگست کے بیچ تیس دن ریجسٹریشن کے ہوں گے آت سے اور اس کے بعد گرہ لکشمی کا پیسہ ریجسٹرڈ مہیلہوں کے خاتے میں پندرہ سے بیس اگست سے جانا شروع ہو جائے گا پر ریجسٹریشن ختم نہیں ہوگا ایک مہینے میں یہ نرنتن پورے سال چلنے والی پرکریہ رہے گی نمبر تین اس سال گرہ لکشمی کا بجٹ اٹھارہ ہزار کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے کیونکہ لگ بگ آدھا سال چلا گیا ہے اور اس سال ایک کروڑ گیارہ لاکھ مہیلہوں کو گرہ لکشمی سکیم کا فائدہ ملے گا یعنی ہر مہینے کھاتے میں دو ہزار اور اگلے سال تک ہمارا یہ انمان ہے کہ گرہ لکشمی کی لابانویت مہیلہوں کی سنکھیا ایک کروڑ پینتیس لاکھ ہو جائے گی اور ہر سال تیس ہزار کروڑ روپیہ کرناٹک کی مہیلہوں کے خاتے میں سیدھا ٹرانسفر ہوگا آپ کی جانکاری کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کرناٹک میں ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ راشن کارڈ ایسے ہیں جہاں پہلے سے ہی گھر کی مکھیہ مہیلہ کو دکھایا گیا ہے جو اچھی بات ہے تو ان کو تو آٹومیٹک مل ہی جائے گا اور اور جو مہیلہیں ریجسٹر کرائیں گے انہیں بھی ملے گا نمبر چار آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہیں ملے گا کیسے تو آج سے گرہ لکشمی کا ریجسٹریشن ویدان سدھا سے ویدان سبھا سے کرناٹک کی ہم شروع کر دیں گے اور کل سے ہی سات ہزار سینٹرز ہیں کرناٹک میں گاؤں میں جو سینٹر ہیں ان کو بولتے ہیں سرکار کے سینٹر ہیں باپو جی سیوہ کیندر اور جو شہروں میں سینٹر ہیں انہیں بولتے ہیں کرناٹکا ون اور بینگلور میں صرف انہیں بینگلور ون کا نام دیا گیا ہے تو ان سات ہزار سینٹر پر کوئی بھی مہیلہ جا کر اپنے کاغذات دکھا کر ریجسٹریشن کرا سکتی ہے وہ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا بہت ساری مہیلہ ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے نہ جا پائیں گاؤں کے سینٹر تک نہ جا پائیں شہر کے سینٹر تک نہ جا پائیں اس لیے ہمارے منتری منڈل نے یہ نرنے کیا ہے کہ سویچھا کے آدھار پر اس سکیم کے لیے انڈرولر پرجاب پرتینیدھی لگائے جائیں گے وہ پرجاب پرتینیدھی ہر گھر کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے جا کر پوچھیں گے ماں بہن بتائیے آپ کو ہم اس میں ریجسٹریشن کرنے آئے ہیں ان کے پاس دیوائیس ہوگی موبائل ایپ کے مادیم سے وہ ریجسٹریشن کر دیں گے ان کے موبائل پہ کنفرمیشن آ جائے گی یہ اگلے تیس سے ساٹھ دن تک یہ پرکریا بھی جاری رہے گی تو ساتھیوں بھاج اپا نرمت مہنگائی پر کرناٹک کی مہلاؤں اور کانگریس کا یہ سب سے بڑا پرہار ہے ابھی بھی دیر نہیں کہ پردان منتری شری نریندر موڈی گیس سیلینڈر پیٹرول ڈیزل کھانے پینے کی وستووں ان سب کی قیمت کم کریں اور کلیانکاری سرکار کو اور کلیانکاری سکیم کو ریوڑی بتا کر دیش کے لوگوں کا خاص طور سے دیش کی مہلاؤں کا اپمان بند کر ان سے معافی مانگ کر ان کی قیمتیں کم کرنے کا ٹائم لائن دیں موسیقی